بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر آڈینس ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں حبیب اللہ کمر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی آئی ٹی ایڈوکیشن ڈاٹ کام یوٹیوب چینل ڈیئر سٹوڈنٹس سی ایس پانچ سو دو کا یہ ہمارا آج تیسرا لیکچر ہے لاسٹ جو دو لیکچر تھے اس کے اندر ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ الگوریتم کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ سارے نوٹس میں نے آپ کے ساتھ رننگ ٹائم انیلسز کے اوپر بات کی تھی ہم نے اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ورسٹ کیس ٹائم کیا ہوتا ہے اور ایوریج کیس ٹائم ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ایکویشن جو ہے یہ کہتی ہے کہ ٹوٹل ٹائم کسی بھی الگوریتم کو جو چاہیے ہوتا ہے جس کی این انکوٹس ہیں وہ اس کا میکسیمم ٹائم ہوتا ہے جو اسے ہم انپوٹ دیتے ہیں اس کے لیے اسے جو سالو کرنے میں لگتا ہے آج ہم ایک اگزیمپل دیکھیں گے جس کے اندر ایک نیمریکل سا بھی ہم سالو کر کے دیکھیں گے اس سے آپ کی پہلی اسائنمنٹ سالو کرنا بھی آپ کو آسان ہو جائے گی یہ تھوڑا سا ماتھیمیٹیکل ٹائپ کا لیکچر ہوگا بہت چھوٹا سا میت کا کانسیپٹ ہے اور بیسک ٹائپ کا الجبرا ہے جو آپ کو سمجھنا ہے میں کوشش کروں گا اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کر دوں بروٹ فورس الگوریتم کے بارے میں ہم نے لازٹ ٹائم بات کی تھی آپ کو یاد ہوگا بروٹ فورس الگوریتم جس کے اندر ہم نے بروٹ فورس میکسیما الگوریتم جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم ہمیں جو نمبر آف ٹو ڈیمینشنل کچھ پوائنٹس دیئے گئے ہیں اور ہم ان پوائنٹس کو اکسیس کرتے ہیں اور ان کو ہم ان میں سے لارجسٹ پوائنٹس کا سیٹ جو ہے وہ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے آپ یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لئے آپ کو پچھلی دو ویڈیوز دیکھنی پڑے ہیں اس کا الگوریتم کا سوڈو کورڈ جو ہے وہ ہم نے یہ لکھا تھا یہ سوڈو کورڈ ہے اس الگوریتم کا جس کے ذریعے آپ بروٹ فورس اپروچ کے ذریعے بروٹ فورس اپروچ کے ذریعے ٹوڈی میکسیما کو سالو کرنے یہ اس کا سوڈو کورڈ ہے ٹھیک ہے اب اس کا انیلسس ہم کس طرح کریں گے ماتھیمیٹیکل انیلسس سے مراد یہ ہے اس کی ٹائم کمپلیکسیٹی کو فائنڈ آؤٹ کرنا تو سب سے پہلے دیکھیں یہ ایک لوب چل رہی ہے ون سے ان تو اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ یہ ان ٹائم ہے اس کے بعد دو میکسیمل ہے پھر ایک لوب چل رہی ہے یہ بھی ان ٹائم چل رہی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس لوب کے اندر آپ کتنی ایکسیس کرتے ہیں ہم پی آف آئے کو ایکسیس کرتے ہیں ممبر کو پی آف جے کو ایکسیس کرتے ہیں پھر پی آف آئے کو ایکسیس کرتے ہیں اور پھر پی آف جے کو ایکسیس کرتے ہیں چار ممبرز کو ہم جو ایکسیس کرتے ہیں اس کو نوٹ کر لیں کہ ہم نے ٹوٹل چار ممبرز کو ایکسیس کیا اس لوب کے اندر لے کر یہاں تک جو لوپ ہے اس لوپ کے اندر ہم نے چار اکسیسز کی ہیں آپ اسے ایسے کہہ لیں کہ ہم نے اس لوپ کے اندر چار اپریشن پرفارم کیے اس کے بعد ہم نے لکھا اف میکسیمل ہے تو آؤٹپٹ کر دو پی آئی آف ایکس کو اور پی آئی آف وائی کو یہ دو اکسیسز ہم نے کی ہیں یہ والی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ اس لوپ کا حصہ نہیں ہے یہ لوپ جو ہے وہ یہاں پہ بریک کر جاتی ہے اور یہ والی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ اصل میں اس آؤٹر لوپ کا حصہ ہے جو ہمارے پاس اینڈ ٹائمز رن ہو رہی ہے یہاں سے آپ نے اینڈ ٹائمز جتنی بھی آپ کی لوپ سے ہیں اگر ہم گوھر سے دیکھیں ایک لوپ ہے ہماری اینڈ ٹائمز اور اس کے اندر پھر ہماری اینڈ ٹائمز ہے اور اس اینڈ ٹائمز کے اندر چار دفعہ آپ اکسیس کا آپریشن پرفارم کر رہے ہیں اور یہ دو دفعہ جو آپریشن ہے یہ آؤٹر اس لوپ کے اندر ہے اگر ہم اس کو اس طرح سے جسٹیفائی کریں اب آپ اس نے اس کی میتھمیٹیکل ایکویشن بنانی ہے یہ میتھمیٹیکل ایکویشن کیا شو کرتی ہے دیکھیں جی یہ اینڈ ٹائمز ہے تو آپ لکھو گے اسے سمیشن ون ٹو اینڈ یہ جو ہے یہ آپ نے لکھا ہے اس لوپ کے لیے اچھا جی اس لوپ کے اندر آپ اینڈ ٹائم چلا رہے ہیں تو آپ اسے لکھو گے سمیشن ون ٹو اینڈ ٹھیک ہو گیا اس کی بریکٹ بنا لو اس بریکٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے جی ایک تو لوپ چل رہی ہے اینڈ ٹائم تک اور دوسرا اس کے اندر جو انا وہ ٹو اکسیسز ہو رہی ہیں جو دو اکسیسز ہیں ان کو تو ہم ایزا کانسٹنٹ لکھ لیں گے اور جو دو لوپ جو لوپ چل رہی ہے اس لوپ کو پھر ہم یہ جی ون ٹو این ہے تو ہم اسے لکھیں گے جی ون ٹو این سمیشن ڈالیں گے اور اس کے اندر کتنے آپریشن پرفارم ہو رہے ہیں وہ آپریشن ہم اس کے ساتھ لکھیں گے یعنی یہاں سے اب آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی لوپ والے کو میت میں کس طرح سے کنورٹ کریں گے ٹھیک ہے جی اگر سمجھ نہیں آئی تو ویڈیو کو ریپیٹ کر کے دیکھیں یہ ون ٹو این ہے تو آپ لکھیں گے ون ٹو این اور جتنا کچھ اس کے اندر پرفارم ہو رہا ہے اس کو آپ ریکٹ میں لکھیں گے اس کے اندر کیا پرفارم ہو رہا ہے ایک تو دو اکسیسز ہیں دو کو ہم سٹریٹ فارور لکھ دیں گے اور ایک اس کے اندر یہ لوپ ہے ہم اس لوپ کو لکھ دیں گے جب اس لوپ کو لکھنے لگے تو اس لوپ کے اندر پھر کیا ہو رہا ہے چار اکسیسز ہو رہی ہیں تو یہ چار ہم نے اس کے اندر لکھ دی ہیں یعنی جو اصول ہے اس کو لکھنے کا وہ اصول ہمارے پاس سمپل یہ ہوا اگر آپ کے پاس ایک loop ہے جو i سے لے کر n تک چلے گی اور اس کی body کے اندر for example آپ دیکھیں کہ آپ دو accesses کر رہے ہیں دو accesses آپ اس کے اندر کر رہے ہیں تو mathematically آپ اس کو کس میں change کرو گے آپ summation لکھو گے ٹھیک ہے اور اس summation کو one سے لے کر n تک چلاو گے اور اس کی bracket کے اندر جتنی accesses ہیں اس کو mention کر دو گے یہ اس کا حل ہے چونکہ میں mathematically یہاں پہ define نہیں کر سکتا تو یہ اس ایک قسم کا میں نے لکھا ہے sigma i is equal to one to n اور جتنی accesses ہیں یہ اس کے اندر آ جائیں اب فرض کریں کہ آپ کے پاس یہ scene اس طرح سے ہے کہ آپ نے far لگایا اب اس کے اندر جو ہے نا اس کے اندر مزید ایک جو ہے نا وہ loop لگی ہوئی ہے آپ یہ سمجھیں چلیں جی میں میرے پاس اس وقت کوئی ایسا tool نہیں ہے جس کے ذریعے میں تھوڑا سا مناسب طریقے سے آپ کو سمجھا سکوں یہاں پہ میں try کرتا ہوں جی کچھ کرنے کی اچھا جی اب آپ کے پاس جو ہے نا وہ یہاں سے میں pencil لے لیتا ہوں اب آپ کے پاس یہ far i to n two accesses ہے تو میں کیا لکھوں گا اس طرح sigma ڈالوں گا i کو میں ایک سے لے کر n تک چلاؤں گا اور جتنی accesses اس کی body کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے ان accesses کو میں یہاں پہ لکھ دوں گا یہ میرے پاس ہو گیا یہ والا portion اچھا اب میرے پاس دوسرا case کیا ہے دوسرا case میرے پاس یہ ہے کہ یہ جو loop میرے پاس n تھی نا اس کے اندر ہو یہ رہا تھا کہ اس کے اندر پھر ایک for لگی رہی ہے ایک پھر for ہے جو one سے لے کر n تک جاتی ہے one to n چلتی ہے اور اس کے بعد جو اس کی body ہے فرض کریں جو اس کی body ہے ٹھیک ہے اس کی body کے اندر جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ چار accesses جو ہے نا وہ لگی نہیں ٹھیک ہو گیا اب ذرا دھیان سے سمجھ لیں یہ پہلے والا case تھا اب میں اس کو کیسے کروں گا تو اب ذرا اس کو دیکھیں میں یہ کروں گا کہ یہ چار تک چل رہی ہے نا ٹھیک ہے جی میں اب اس کے لیے جو ہے نا وہ لکھتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس کس طرح سے لکھی جائے گی میں تھوڑا سا اس کا pencil کا سائز بڑا کرتا ہوں یہ pencil کو لیتا ہوں تو یہ میرے پاس سگما لکھا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں i is equal to one لکھا جائے گا اور یہ n تک ہے تو یہاں پہ n لکھا جائے گا اور چتنی accesses ہیں اس کے اندر چار accesses ہیں تو یہ میرے پاس لکھا گیا کس کے لیے اس فار i to n کے لیے ٹھیک ہے اچھا اب اس فار کے لیے یہ چیز ہی ہوگی جہاں تک آپ کی loop چلتی ہے اس فار کے اندر چار دفعہ یہ چل رہا تھا پلس اس کے اندر یہ تھا کہ اس کے علاوہ دو accesses بھی اس کے اندر موجود تھیں ٹھیک ہے اگر یہ situation آئے گی تو پھر میرے پاس یہ equation کیا بنے گی پھر میرے پاس یہ equation بنے گی اس equation کو اب آپ نے دھیان سے سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ کروں گا کہ باہر والی کے لیے لکھوں گا کہ یہ آئی تھا کیونکہ دو accesses ہیں دو accesses کے ساتھ یہ والی loop بھی اس کے اندر ہر دفعہ چلے گی لہٰذا یہ اس کے اندر add ہوگی ہمارے پاس یہ دوسرے والی loop ٹھیک ہے i is equal to one two n ہوگی اور اس کے بعد یہاں پہ four ہوگی تو اس طرح یہ loop میرے پاس یہ بن جائے گی اس تمام access کے لیے یہی same formula جو ہے وہ 2d maxima کے اندر جو ہے وہ apply ہوا ہے جتنی اپنی کوشش کر سکتا تھا میں نے اس کو سمجھا دیا اب یہ mathematical form اس کی بن گئے اب اس کا ایک formula یہ math کا formula math کا formula یہ ہوتا ہے کہ اگر j1 سے لے کر n تک ہو اور four آگے کوئی constant ہو تو وہ four اس کے ساتھ multiply ہو جاتا ہے یہ اس کا solution ہے اگر آپ تھوڑا سا نیچے جائیں گے تو یہ mathematical rules جو ہے نا انہوں نے تھوڑے سے لکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں گے یہ rules اس کے اندر یہ لکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں گے اگر آپ کے پاس sigma a1 سے لے کر n تک چلے اور اس کے بعد a of i ہو تو اس کا مطلب اس کو solve کیسے کریں گے ہم کہ a of i کو n کے ساتھ ہم multiply کر دیں گے یہ اس کا solution ہے اگر آپ کے پاس sigma ہے 1 سے n اور یہ ai اور bi دو جمع ہو رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دونوں کو آپ لیدہ لیدہ بھی لکھ سکتے ہو پھر اس نے کیا کہا اگر آپ کے پاس sigma i سے لے کر 1 تک اور n تک ہے اور یہاں پر کچھ i لکھا ہوا ہے تو پھر آپ کے پاس n into n plus 1 over 2 ہوتا ہے اور اس کو آپ solve کر دیں گے ٹھیک ہے اس طرح یہ different formula لکھے میں اگر i square ہو تو آپ کا formula یہ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور اگر آپ کے پاس x کی raise to the power i ہے تو پھر اس کی expansion یہ ہے یہ expansion mathematical ہے جو آپ کو آنی چاہیے اب یہاں پر جو expansion ہے وہ کیا ہے جی یعنی اس کا mathematical solution اس کا کیا ہے اگر آپ کے پاس یہ لکھا ہوا ہے sigma i 1 to 4 n تو یہ برابر ہوگا جب آپ اس کو solve کریں گے تو یہ 4 n کے برابر ہوگا ٹھیک ہے تو یہی کام اس نے کیا ہے یہاں پر یہ والا portion جو ہے یہ 4 n بن گیا اور پلس اس کے ساتھ 2 آگیا اور outer پہ کیا لگا ہوا ہے i is equal to 1 to n اب جو formula یہاں لگا نا کہ 4 multiply ہو گیا n کے ساتھ اب یہ پوری رقم جو ہے یہ multiply ہو جائے گی اس n کے ساتھ ٹھیک ہے چونکہ وہی شکل بن رہی ہے تو 4 n plus 2 جو ہے یہ n کے ساتھ multiply ہو گیا تو آپ کے پاس 4 n square plus 2 n بن گیا یہ اس کا running time analysis calculate ہو گیا اب اس running time analysis کو ہم show کیسے کرتے ہیں اس کے اندر جو بڑی term ہے نا وہ n square ہے for all values of n any algorithm is fast enough what is the n gets large running time یہ n بھی اس کے اندر ہے اور n square بھی ہے اس پوری equation میں جو جواب کے اندر dominate کرنے والی term ہے نا وہ n square ہے n نہیں n اگر آپ کا 10 ہو تو یہ تو جواب آئے گا 20 یعنی 2 into 10 20 ہو گیا لیکن یہاں جواب کیا بن جائے گا 10 کی طاقت 200 100 ضرب 4 کتنا ہو گیا 400 420 جواب ہے تو 420 میں سے major portion تو اس والے حصے کا ہے 4 n square تو اس کا مطلب کیا ہے اس پوری equation کو یہ والی term جو ہے یہ dominate کرتی ہے سمجھ آگئی بات کی تو جو term dominate کرتی ہے اس کو ہم اس طرح worst case time میں ہم یہ sigma کے ساتھ sympathetically ہم اس کو کہیں گے کہ یہ جو algorithm ہے یہ ہمارے پاس sigma n square کہلائے گا big o n square کہلائے گا یہ جو symbol ہے یہ symbol کس لیے استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کس طرح سے use کرتے ہیں یہ ساری باتیں ہم اگلے chapter میں samputatic notation کا chapter number 2 ہے اس کے اندر اس کو discuss کیا جائے گا ٹھیک ہے جی کہ یعنی آپ یہاں تک لکھیں گے لکھنے کے بعد کوئی بھی equation آپ کو دی گئی ہے آپ اس equation سے کو پوچھتا ہے یہ equation کیا ہے تو آپ جو بڑی term ہوتی ہے آپ یہ ویلہ sigma یا نشان ساتھ میں ڈال کے تو اس کے ساتھ آپ و term لکھ دیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا بھلا 4n square plus 2n جو ہے a sample اچھا اب ایک اور example دیکھتے ہیں یہ کچھ rules ہیں math جو انہوں نے بتا دیئے یہ mathematical rules ہیں جی simple یہ summation کے rules ہیں summation کے اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں اور اسے google کرتے ہیں summation rules جو ہے نا وہ کون کون سے ہیں rules and properties sigma کی تو آپ دیکھیں یہ properties آپ کو لکھ ہی ملیں گی کہ sigma کی properties کیا ہے اگر ai اور bi ہے تو sigma ai plus bi ہو جاتا ہے اگر اس کے ساتھ کوئی constant ہے تو constant کو آپ باہر نکال لیں یہ sigma یہ simple math ہے اس میں کوئی بڑی science نہیں ہے آپ کو ایک سے دو values sigma n والی یاد کرنی پڑے گی یا اس کے بعد sigma i square والی یاد کرنی اس کے اوپر single والا formula جو ہے وہ maximum لگ جائے گا ٹھیک ہے یہاں تک سمجھا گی thank you very much